بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی علیہ السلام مدد حق موجود پنجدن پاک علیہ السلام صدا موجود صوفی فقیر جان محمد جاننچن صادق علی الحیدری رحمت اللہ علیہ کا کلام اس نظم کا عنوان ہے آل یعنی اہل و ایال حوالہ ہے اس میں قرآن پاکی سورہ حود آیات پینتالیس اور چھالیس سے فقیر صحیح فرماتے ہیں نو علیہ السلام نو کو جنہوں نے نا پہچانا نو کی آل نہیں ہے وہ نو کو جنہوں نے نا پہچانا نو کی آل نہیں ہے وہ نو کو جنہوں نے ہے پہچانا نو کی آل ہیں وہ فرکان نے فیصلہ چھان دیا جانتا ہے وہ جس نے پہچان لیا فرکان نے فیصلہ چھان دیا جانتا ہے وہ جس نے پہچان لیا کاظب لائے جھوٹی دعویٰ اپنے مسائل بنائیں وہ نو کو جنہوں نے نا پہچانا نو کی آل نہیں ہیں وہ نو کو جنہوں نے ہے پہچانا نو کی آل ہیں وہ علی اللہ جنہوں نے نا پہچانا آل علی کی نہیں ہیں وہ علی اللہ جنہوں نے ہے پہچانا آل علی کی ہیں وہ نو کو جنہوں نے نا پہچانا نو کی آل نہیں ہیں وہ نو کو جنہوں نے ہے پہچانا نو کی آل ہیں وہ علی العظیم سورہ بکرہ آیت دو سو پچپن آیت القرصی علی العظیم سب سے آلہ علی العظیم سب سے آلہ جو ہے اللہ وہی آلہ آلے بھولے بھٹک گئے آلے بھولے بھٹک گئے حق کے طالب نہیں ہیں وہ نو کو جنہوں نے نا پہچانا نو کی آل نہیں ہیں وہ نو کو جنہوں نے ہے پہچانا نو کی آل ہیں وہ مظہر الاجائب والغرائب مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے علی مظہر الاجائب والغرائب ہیں اس گفتے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جو منافقون جو منافقین اس دور میں موجود تھے ان میں سے چالیس نے یہ تیع کیا کہ ہم چالیس ہم سب کے الگ الگ گھر ہیں ایک ہی دن ایک ہی مقرر وقت پہ علی کی دعوت کرتے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے گھر پہ کیسے مظہر الاجائب ہے ایک جگہ پہ موجود ہوگا باقی جگہوں پہ علی موجود ہو ہی نہیں سکتا پہنچے گا بھی تو دیر سے پہنچے گا اور کیسے چالیس گھروں میں چالیس افراد کے ساتھ الگ الگ جگہ پر ایک ہی وقت پہ موجود ہو سکے گا علی اس طرح سے ہم اس گفتے کو اس فرمان کو جھوٹا بھی ثابت کر پائیں گے انہوں نے دعوت کی سب نے الگ الگ جا کر دعوت دی ہر کسی نے وہی ایک دن مقرر کیا ایک ہی وقت مقرر کیا جب وہ گھڑی آئی تو مولا علی علیہ السلام سب کے پاس موجود تھے ہر کو یہ سمجھتا رہا یہ سوچتا رہا دلی دل میں خوش ہوتا رہا کہ میرے پاس یہ بیٹھے ہیں یقیناً باقی جو انتالیس میرے ساتھی ہیں ان کے پاس یہ نہیں پہنچ پائے ہوں گے قصہ مختصر مولا علیہ السلام ان چالیس ہی کے پاس موجود تھے ایک ہی وقت میں جدہ جدہ چالیس گھروں میں ایک ہی دن پر اور جب وہ لوگ نکلے کہ اب ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ میرے پاس آئے علی تو یقیناً میرے دوسرے ساتھیوں کے پاس نہیں پہنچے ہوں گے جب سب ملے آپس میں تو ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا ہر کوئی یہی کہنے لگا کہ نہیں ممکن ہی نہیں کہ علی تمہارے گھر بھی آیا ہو کیونکہ وہ میرے پاس بیٹھا تھا اور وہ ابھی ہی نکلا ہے میرے گھر سے ہر کسی نے یہی کہا اور جب یہ جھگڑتے لڑتے ہوئے رسول اللہ پاک حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھے ہیں اور انہوں نے آکے پوچھا کہ علی کس وقت آپ کے پاس آئے ہیں حضور پاک نے فرمایا علی میرے پاس موجود ہی رہے ہیں میرے پاس سے گئے ہی نہیں تو یہ ایک جو موجزہ ہے مولا علی علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار موجزات میں سے اس میں ایک موجزے کا حوالہ یہاں دیتے ہیں فقیر جان محمد جانان چنسائی فرماتے ہیں مظہر الاجائب والغرائب ہر ایک میزبان کو لگا عجب اجائب مظہر الاجائب والغرائب ہر ایک میزبان کو لگا عجب اجائب محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد پاک کے پاس تھے سرکار صاحب مولا علیہ وآلہ وسلم عبرت میں پڑ گئے میزبان وہ نوں کو جنہوں جنہوں نے نا پہچانا نوں کی آل نہیں ہیں وہ نوں کو جنہوں نے ہے پہچانا نوں کی آل ہیں وہ جانن چن کہے علی اللہ جانن چن کہے علی اللہ یقین کرو میں نے دیکھ کر ہے کہا جانن چن کہے علی اللہ یقین کرو میں نے دیکھ کر ہے کہا فرکان ہے میرے ساتھ گواہ فرکان ہے میرے ساتھ گواہ جو یقین نہ لائیں گمراہ ہیں وہ نوں کو جنہوں نے نا پہچانا نوں کی آل نہیں ہیں وہ نوں کو جنہوں نے ہے پہچانا نوں کی آل ہیں وہ